ہیلو ڈیر سٹویڈنٹس اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ای زیڈ سسٹم آف نومنکلیچر فور پولی اینز پولی اینز سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے الکینز جن کے پاس میں مور دن ون ڈبل بانڈس ہوں گے جیسے ڈائین ہے ٹرائین ہے ٹرائین انڈ سو آن تو انہیں میں یہاں پہ پولی اینز کیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پولی اینز ہمارے پاس میں جنرلی تین طرح کے رہتی ہیں ایک جو پولی اینز رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسولیٹڈ سسٹم انہیں ایسولیٹڈ پولی اینز انہیں یہاں پہ دو ڈبل بانڈس کے بیچ میں مور دن ون سنگل بانڈ ہوگا جیسے یہاں پہ کاربن ڈبل بانڈ کاربن پھر سنگل بانڈ پھر سنگل بانڈ تو یہاں پہ مور دن ون سنگل بانڈ سنگل بانڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں isolated system یا isolated poly اب اس کے بعد میں conjugated systems آتی ہیں conjugated system کا مطلب رہتا ہے جہاں پہ alternate double and single bond ہوں گے جیسے double bond single bond پھر double bond پھر single bond پھر double bond and so on تیسرا جو type ہے اس کو ہم کہتے ہیں accumulated system یعنی جہاں پہ دو double bonds کے بیچ میں کوئی بھی single bond نہ ہو جو بالکل نزدیک نزدیک ان کو ہم کہتے ہیں accumulated double bond سے accumulated systems ٹھیک ہے تو اب ان پہ ہم ایز ایڈ system of nominal clature کیسے apply کرتے ہیں اور ان کو کیسے ایز ایڈ نام دیتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں سب سے پہلے دیتا ہوں یہاں پہ isolated systems یعنی وہ system جہاں پہ دو double bonds کے بیچ میں مور دین ون سنگل بانڈ ہو جیسے اس مولیکیول کو لے لو آپ یہ مولیکیول آپ کو دکھ رہا ہوگا اس میں double bond سنگل بانڈ پھر سنگل بانڈ پھر double bond یعنی دو دبل بانڈ کی بیچ میں یہاں پہ دو سنگل بانڈ ہیں یعنی مور دین ون سنگل بانڈ تو ان systems آپ کیسے کریں گے ایز ایڈ نومنکلیچر استعمال ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے اس میں آپ پہلے double bonds کو select کر یہ ہے double bond ہمارے پاس میں یہ ہے double bond پہلے ایک double bond پہ آپ اس کی جیومیٹر نکالو whether it is ای اور زیڈ جیسے یہاں پہ اس کو میں اگر دیکھوں یہاں پہ یہ جو carbon ہے یہ select کروں گا اس کی اوپر جو گروپ سے ان کو میں priority دے apply کروں گا ان کی اوپر priority دوں گا سب سے پہلے atomic number کے basis پہ اب اس کاربن کے پاس میں CH3 گروپ ہے یعنی کاربن کے ساتھ میں یہ بانڈ ہے اور یہاں پہ hydrogen کے ساتھ بانڈ ہے سو کاربن is having atomic number higher than that of hydrogen انہیں کاربن کا جو atomic number ہے وہ hydrogen سے زیادہ ہے بڑا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں اس کو priority one اور اس کو priority two دوں گا ٹھیک اب آتے ہیں اس پہ اس کاربن پہ اس کاربن پہ یہاں پہ دو گروپس اٹیچ ہے ایک ہے یہ CH2 اور یہ پورا گروپ اور دوسری طرف سے hydrogen تب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی priority یہاں پہ یہ یہ کاربن ہے نا کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے اس کی پریارٹی یہاں پہ میں one دوں گا اور اس کی پریارٹی دوں گا two right اب یہاں پہ similar پریارٹی والے جو ہیں وہ opposite side میں ہے جیسے one one opposite side میں two opposite side میں اس کو میں simply دوں گا ای نام ٹھیک ہے right بعد میں اس کا نام بھی بتاؤں گا میں کس طرح نام دیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کے اوپر آجا اس کاربن کے اوپر یہاں پہ دیکھو پریارٹی اس کو پہلے ملے یہ نا پرسٹ پریارٹی اس کو سیکنڈ پریارٹی اس طرح سے اس کو پریارٹی اس کو سیکنڈ پریارٹی right تو اب یہاں پہ similar پریارٹی والے opposite side میں اس کو بھی بھولوں گا میں ای right اب اگر آپ اس کو پورا نام دینا چاہیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے 1 7 کارپ نمبر 2 پہ جو جیومیٹری ہے وہ ہے ای میں لکھوں گا اس کو 2 ای 2 ای ٹھیک ہے پھر لکھوں گا میں یہاں پہ 5 پہ بھی کیا ہے ای لکھوں گا 5 ای right سمجھ میں اس کے بعد میں لکھوں گا میں اس کو ہے hexadien اس طرح لکھ سکتے آپ 2 ای کام 5 اس کی جیومیٹری right اب یہ ہی ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے دیکھو اس کو priority 1 یہ آپ کو نکال آتا ہوگا آپ اس کو priority 2 اب یہاں پہ یہ hydrogen اٹیج ہے اس کو priority 1 اس کو priority 2 ملے گی right اب یہاں پہ جس ملر priority والے ہیں وہ بالکل opposite side میں تو یہ portion E ہے اس double bond پہ E configuration اور یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ یہ hydrogen ہے نا یہاں priority 1 اور یہ priority 2 یہاں پہ یہ priority 1 اور یہ priority 2 یہاں پہ similar priority والے ایک ہی سیڈ میں تو میں بولوں گا اس کو Z تو اس کو بولوں گا میں 2 E right پھر 5 Z 2 5 Z sorry یہ heptadiene ہے heptadiene کیونکہ ساتھ ہے heptadiene تو یہاں پہ بھی heptadiene آئی right یہ تو سمجھ میں آیا شباش یا اگر آپ اس طرح سے نام مکلی جانا چاہیں گے تو better یہ رہے گا کہ آپ Z والے سیڈ سے پہلے نام دے دوں ہم نے یہ ایسے لکھ دیا یہ 2 2 5 یہ 2 2 5 Z right یا 2 Z 5 E بھی لکھ سکتے اس کو اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس مولیکیل کے اوپر اپلے کریں گے یہاں پہ priority اس کو 1 اس کو 2 right اس طرح سے اب یہاں پہ ادھر بھی کاربن ادھر بھی کاربن لیکن اس کے کاربن کے ساتھ میں ہائیڈروجن آٹیچ ہے تو ہلکہ ہے اس کاربن کے ساتھ میں ہائیڈروجن بھی اور کاربن بھی آٹیچ ہے اس کا ملنب یہ سیڈ والا باری آرہ ہے تو میں بولوں گا اس کو priority 1 اس کو priority 2 1 1 opposite سیڈ میں ہے نا اس کو بولیں گے ا اب ادھر آؤ اس کو priority 1 اس کو priority 2 اس کو priority 1 اس کو priority 2 1 1 والے ایک سیڈ میں تو z تو یہ ہے z اور e اب اس مالیکل پہ دیکھو جیومیٹری کیا تھی z کام e آتا یہاں پہ بھی بول سکتے ہم 2 z 5 اب ادھر دیکھتے ہیں اس کی priority 1 اس کی priority 2 right اٹام ای نمر کی basis پہ پہ یہاں پہ ان دونوں کا comparison کرو اس کو priority 1 ملے اس کو priority 2 اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ان دونوں کا comparison priority 1 priority 2 یہاں پہ priority 1 اس کو priority 2 اس کو یہاں پہ آ گیا یہ والا portion ہے یہ ہے 1 اور 1 ایک side میں تو میں بولوں گا z یہاں پہ 1 اور opposite side میں 2 opposite side میں یہاں پہ بولیں گے اس کو e ٹھیک ہے 2 z sorry 1 z اور اس میں 4 e آئے گا ٹھیک ہے clear یہاں تک تو clear ہے اب ہم لیتے ہیں یہاں پہ conjugated system conjugate system مطلب جن میں double bond کے درمیان دو double bonds کے درمیان ایک ہی single bond جیسی یہ ہے یہاں پہ double bond single bond double bond اس پہ بھی وائس ہی کرنا ہے apply اس کو نام دیں کہ یہ priority 1 ہے یہ priority 2 ہے یہ پہ پہ کچھ اٹیچ نہیں تو یہاں پہ کیونکہ بڑا گروپ ہے ادھر ہے priority 1 اس کو priority 2 یہاں پہ جو similar priority opposite side میں یہ E ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے hydrogen اس group کی بات کر رہا ہوں ہوں یہاں پہ اس پورے group کی priority 1 hydrogen کی priority 2 یہاں پہ priority 1 یہاں پہ priority 2 2 2 2 2 A کی side میں اس کو بولیں گے یہاں پہ Z انہیں E اور Z اب یہاں پہ دیکھو اس کو میری hydrogen بنائی کی رکھوں گا یہاں priority 1 ہے یہ priority 2 1 2 یہاں priority اس پورے group کی 1 اس priority 2 2 2 A کی side Z یہاں priority 1 priority 2 1 اور 1 sorry ٹھیک اس کی یہ جو نا یہ یہ والا کار بن یہاں پہ hydrogen اور یہ دوسری طرف سے پورا group ہے اس group کو دیں priority 1 اس کو دیں priority 2 2 2 A کی side میں تو Z تو دونوں double vals پہ Z آ گیا ہے نا اب ہم آگے بڑھیں گے کچھ اور examples پہ کریں گے ان molecules کو گھر سے دیکھو یہ بھی ڈائینز ہیں اور conjugated ڈائینز ہیں یہ بہت آسان ہے دیکھو سب سے پہلے اس کار بن پہ دیکھیں گے یہ دو groups attach ہیں اس کی priority آئی گی 1 اس کی آئی گی 2 اس کار بن پہ ایک طرف سے hydrogen دوسرے طرف سے یہ بار group اس کو priority 1 2 right اب دیکھو 2 اور 2 بالکل opposite side میں 1 opposite side میں right تو میں اس کو بولوں گا پھر یہ e ہے اس کی configuration یہاں پہ e ہے یہاں پہ اس پہ یہ دیکھو یہ پورا group یہ 1 اور یہ priority 2 یہ priority 1 یہ priority 2 right اس کی configuration آئے گی e اس طرح سے یہاں پہ بھی یہ 1 یہ 2 1 2 یہ 2 اور یہ بڑا 1 right 1 اور 1 a k side z 2 or 2 a side z اس طرح سے یہاں پہ اس کی priority 1 اس کی priority 2 اس کی priority 1 اور اس کی priority 2 2 or 2 a k side 1 or 1 یہاں پہ اس کی configuration e اور e آگئی z configuration right سمجھ میں آیا کیا یہ دونوں mirror images ہیں آپس میں mirror image iso mors ہیں کیا گور سے دیکھو میں بولوں گا نہیں ہے یہ mirror image iso mors نہیں ہے ٹھیک تو میں بولوں گا کہ یہ diastereo mors اب یہاں پہ دیکھو اس میں یہ والا system یہاں پہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بہا جائے گا یہ ہے priority one یہ priority two یہ hydrogen ہے اور یہ پورا group ہے نا یہ priority two آئے گا two or two opposite side میں تو e یہ پہ hydrogen یہ پہ hydrogen یہ پہ one priority یہاں پہ two priority اس میں پورے group کی priority one hydrogen کی priority two right two or two opposite side میں یہاں پہ e right سمجھ میں آیا شباز two 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 or two opposite side میں sorry ایک minute کو پہلے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ one two ہے اور یہاں پہ one two ہے one اور one ایک side میں two اور two ایک side میں تو میں بولوں گا z اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ two اور two opposite side میں تو یہ ہے e right اور یہ دونوں بھی آپس میں ڈائیس ٹیڈیو مرس کیونکہ mirror image iso مرس نہیں ہے آپ اس ٹھیک ہے اب ہم accumulated کی بات کریں یہ بہت ہی important ہے accumulated میں دیکھو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ double bond یہ double bond یہ double bond اور یہ double bond یہ بلکل ایک دوسرے پرپینڈکیولر رہتے ہیں میں سمجھا دوں گا کیسے اس کو ہم ایسی بھی بنا سکتے ہیں یہ کاربن اس کو بناوں گا میں یہ پلین میں پیپر کی پلین میں اس میں یہ دیبل بان ہے یہ میں موٹا بناوں گا اور دوسرا بناوں گا ڈیش اس کا مطلب یہ والا پیپر سے اوپر جا رہا ہے اور ڈیش والا پیپر کے پیچھے جا رہا ہے نیچے رائٹ پھر کاربن پھر اس کو بناوں گا میں اس اے کو ایسی اس اے کو بناوں گا میں بالکل ایسی یعنی اس کا مطلب یہ بی ہے یہ بی ہماری طرف آرہا یہ اے ہم سے دور جا رہا یہ پہ یہ اے اور بی یہ ان پلین اپ پیپر ہے یعنی اس طرح یہ بلکل اس طرح دبل بون ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اے ہے یہ اس یہ اے ہے نیچے والا اور یہ بی ہے یہ جتنا دور اے سے ہے اتنا ہی دور بی سے بھی کیونکہ ان دونوں کے درمیان جو انگل بنے گا وہ نائنٹی ہوگا اور ان دونوں کے درمیان جو انگل بنے گا وہ بھی نائنٹی نگری کا انگل ہوگا جب دو یعنی ایون نمبر اف کمیلیٹی ڈبل بونڈ جہاں پہ بھی ہوں گے نا وہاں پہ یہ پرپینڈکولر رہتے تو اس میں سسٹرامز یا ای زیڈ یہ اپلیکیبل نہیں ہے سمجھ میں تو ای زیڈ سسٹرامز سسٹرامز میں تبی اپلائی ہوتا ہے جب وہاں پہ اور نمبر اپ ڈبل بونڈ ہوں گی ایون نمبر اپ ڈبل بونڈ پہ ایسا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ یہ جو ڈبل بونڈ سے یہ ایک دوسری کے پرپینڈکولر آتے ہیں یعنی یہ جو گروپ پہ آپ کو ایک دوسری کے پرپینڈکولر دیکھیں گی تو پھر کس کیلئے اپلیکیبل ہے ایڈ اپلیکیبل آنی فور اور نمبر اپ کیومیلیٹل ڈبل بونڈ میں سمجھا دوں گا کیسے دیکھو یہ ڈبل بونڈ ہے یہ ڈبل بونڈ کاربن ڈبل بونڈ کاربن پہلا دوسرا والا جو ہے یہ بلکل پرپینڈکولر ہے میری بات سمجھ لینا پھر آتا ہے تیسرا والا تیسرا والا اس کے پرپینڈکولر اور اس کے پرلل ہوگا تیسرا والا بالکل ایسے بنے گا اب اس کے اوپر جو گروپس ہیں یہ گروپس ایک دوسرے کے بالکل پرلل ہوں گے نا یہ دونوں گروپس کیونکہ پرپینڈکولر نہیں ہوں گی پرپینڈکولر اس بیچ والا ڈبل بونڈ رہ گیا سمجھ مہنہ اسی طرح اگر ہم یہاں پہ چوتھا ڈبل بونڈ لگائیں گے تو وہ بھی پرپینڈکولر بنے گا تو ایون نمبر میں بونڈ پرپینڈکولر بنتے ہیں اور گروپس پرپینڈکولر رہ جاتے ہیں لیکن اور نمبر میں یہ پرلل آ جاتے ہیں یہ پرپینڈکولر نہیں آتے رائٹ تو یہ دونوں پرلل ہے اس کو بول سکتا ہم یہ سس ہے یا یہ ز ہے اور سمجھ میں نا اب ہم یہاں پہ اپلے کریں گے اب ہم صرف وہی لیں جن میں اور نمبر آپ ڈبل بونڈ ہوں گے تو یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ دیکھو اس میں بھی ایسی پریارٹی ہے پریارٹی وان یہ پریارٹی 2 یہ پریارٹی 1 یہ پریارٹی 2 1 اور 1 ایک سیڈ میں 2 ایک سیڈ میں اس کو بولوں گا میں z یہاں پہ 1 2 1 2 1 اور اپوسر سیڈ میں اس کو بولوں گا میں e اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ دو گروپ 1 یہ دو گروپ 2 اور 2 1 اور اپوسر یہاں پہ 1 اور 1 ایک سیڈ میں 2 اور 2 ایک سیڈ میں تو اس کو بولوں گا میں e یہاں تک سمجھ میں آیا شباز اب اور ایک اگزامپل بتاؤں گا میں آپ کو صرف ایک اگزامپل وہ اگزامپل لوں گا میں ٹرائی ان کی جس کی ٹرائی ان کی اب یہ مولیکلز دیکھو یہ دکھنے میں بڑے ہیں ڈراؤ نہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسے جن جیسے دکھ رہے ہیں لیکن بہت آسان ہے ان میں ایز سسٹم آف نومن کلیچر لکھنا دیکھو یہاں پہ ایش تری یہاں پہ ایچ پھر سی ہے پھر ڈبل بون سی یہاں پہ ایچ رائٹ اس طرح سے یہاں پہ بھی ایچ یہاں پہ بھی ایچ یہاں پہ بھی ایچ اب تو یہ آسان ہے اب دیکھو اس میں اگر ہمیں نومن کلیچر نکالا تو کیسے نکالی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دیکھو اس کی پریارٹی آئی گی بون کیونکہ یہ بڑا ہے نا اٹامی نمبر کاربن کا زیادہ ہے اس کی پریارٹی ہو گیا یہاں کی پریارٹی اس کے بعد میں اس کا اور اس کا یعنی اس پورے گروپ کا کمپیرزن کرنا تو یہ والا زیادہ ہیوی ہے نا اس کو بولوں گا یہاں پہ رائٹ یہاں پہ تھوڑا سا دیان رکھنا پڑے گا اس کے بعد میں یہاں پہ اس دیبل بونڈ پہ دیکھیں یہ کار بن اس کار بن پہ ایک گروپ یہ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ون آئے گا ہے نا ون اور ہائیڈروجن آئے گا ٹو یہاں پہ بھی یہ پورا گروپ ون اور یہ ہائیڈروجن ٹو پھر یہاں پہ دیکھیں گے اس کار بن پہ یہ یہ والا گروپ ادھر کا ون ادھر کا ٹو پھر یہاں پہ یہ گروپ ون اور یہ گروپ ٹو ٹھیک اب یہ آثار ہو گیا پہلے دیکھیں گے یہاں پہ اس دیبل بونڈ پہ یہاں پہ ون اور ٹو ایک سائیڈ میں اینے ون اپوز دوسرے پہ ون اور ون ایک سائیڈ میں ٹو ایک سائیڈ میں دوسرے پہ زیڈ تیسرے پہ ون اور ایک سائیڈ میں یہاں پہ زیڈ تو یہاں پہ میں جو جیویمیٹر لکھوں ہوں گا ای کاما زیڈ کاما زیڈ یعنی ٹو ای ٹھیک پھر فور زیڈ یا آپ اس کو سمپل لکھ سکتے ہیں یہ اس کی جیومیٹری جو ہے ای 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 رائٹ اب ہم اس کی دیکھیں گے اس کی جیومیٹری کیا ہے یہ ای تھائل گروپ ہے بڑا گروپ 1 یہاں پہ 2 یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے نا پھر یہاں پہ ہیڈروجن ہے اس کی پریارٹی 1 اس کی پریارٹی 2 یہاں پہ ہیڈروجن ہے اس کی پریارٹی پورے گروپ کی 1 ہیڈروجن کی 2 یہاں پہ کنفیوز نہ نہیں ہو رہے ہیں دیکھو یہ جو کاربن ہے نا اس کے ساتھ میں ایک طرف سے یہ پورا گروپ جڑا ہوا ہے تو یہ بڑا گروپ ہے تو 1 پریارٹی ہیڈروجن کی پریارٹی 2 آئی گی یہاں پہ بھی ہیڈروجن ہے اور یہ پورا گروپ ہے دوسری طرف سے اس کاربن پہ اس کو لکھوں گا میں پریارٹی 1 اس کو لکھوں گا پریارٹی 2 تو اس کی پریارٹی کیا لکھوں گا میں اس پورے گروپ کی 1 اس کی پریارٹی لکھتا میں اس ہیڈروجن کی ٹو آپ کو یہ دیان میں رکھنا اس کاربن کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک طرف سے یہ گروپ بڑا گروپ اور یہاں پہ ہیڈروجن یہ تو آسان ہے نا آسان اس لیے کیونکہ ہیڈروجن چھوٹا ہے تو ایزیلی پہچان میں آ جاتا ہے کہ اس کی پریارٹی لاسٹ پہ ہی رہی ہے پھر یہاں پہ بھی اس کاربن پہ ایک طرف سے ہیڈروجن دوسرے طرف سے سی ایس تری گروپ اس کی پریارٹی وان اس کی پریارٹی ٹو اب آپ یہاں سے شروع کرو یہاں پہ دیکھو وان اور وان پریارٹی ایک سائیڈ میں ہے اور ٹو اور ٹو ایک سائیڈ میں تو میں بولوں گا اس کو یہ زیڈ ہے یہ والاڈبل بانڈ اس پہ جیومیٹری زیڈ ہے یہاں پہ وان اور وان ایک سائیڈ میں ٹو اور ٹو ایک سائیڈ میں یہاں پہ بھی زیڈ ہے اب اس پہ آتے ہیں یہاں پہ ٹو اور وان ایک سائیڈ میں انہیں ٹو اور ٹو اپوسٹ سائیڈ میں تو اس پہ ہے ای تو اس کا لکھوں اس کا جیومیٹری وہ لکھوں میں زیڈ پھر زیڈ پھر ای آسان ہے نا تو آپ باقی مولیکلز پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کوشش کیا کرو کہ خود سے مولیکلز بنانے کی اگر کہیں پہ دیکھ جائے کوئی پرابلم تو وہ سالو کرو اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو لائک ضرور کر دینا اگر نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ دیکھنا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے کومنٹ کر کے بتا دینا ٹھیک ہے